کہ میں مروں گا اسی وقت جب آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا جاتے جاتے اٹیک ہو گیا حضرت صاحب چلے گیا دنیا سے تو کیا ہو گیا چلے گیا حضرت صاحب تو دین کا کام تو کوئی کر کے جائے نا خبر میں جب سرکار آئے تو اتنا تو فرمائے فرشتوں اس کو چھوڑ دو اس نے میرے دین کے لیے بڑا کام کیا اس کو جانے دو اس کو سونے دو یہ دنیا میں بڑا جا کر آیا بڑے دکھ لے کر آیا اب اسی زیارت کے لیے تو آیا تو میرے آقا فرمائے آج رج کے بیکھ لے سیر ہو کر دیکھ لے آتو یہ میرے ہلیے بھی بیان کرتا رہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ملکن ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان میائنم اللہ کا کاخیل اسلامباد سے آج کا جو ہمارا موضوع ہے علامہ خادم حسین رزوی کی رہلت جو ہے وہ اس دنیا سے رہلت فرما گئی ہیں علامہ خادم حسین رزوی تحریک لبیک کے بانی تھے ان کی شخصیت پر روشنی ڈالنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہے سرفرہ زباسی صاحب جو کسی تعرف کے محتاج نہیں سرفرہ زباسی صاحب ہمارے بھوت سینئر صحافی ہے ان سے بات کریں گے اس موضوع پر سرفرہ زباسی صاحب آج علامہ خادم حسین رزوی ہم میں نہیں ہیں وہ اس دنیا سے رہلت فرما گئے تو ان کی زندگی پر روشنی ڈالے آپ کیا فرمائیں گے اس کے بارے میں انتہائی دکھ اور افسوس کا مقام ہے اور ہر انسان نے اس جہاں سے چلے جانا ہے لیکن کچھ لوگ جو ہے وہ اپنی یادیں اس طرح سے چھوڑ جاتے ہیں کہ جس طرح خادم حسین رزوی صاحب اللہ تعالیٰ ہم کے درجات بلند فرمائے آمین اور ہم نے یہ دیکھا کہ خاص طور پہ توہین رسالت کا جو سلسلہ ایک چل نکلا تھا پوری دنیا میں جس طرح سے لوگ جو ہے وہ خاص طور پہ فرانس نے بڑا اس ایشو کے اوپر جو ہے وہ کام کیا خاص طور پہ مسلمانوں کو جو ہے وہ زچ کرنے کے لیے بلکل ٹھیک ہے چارلی ہیپڈو والے معاملے پہ دو ہزار سترہ میں علامہ صاحب نے جو ہے وہ بڑا کام کیا اس سے پہلے بھی تو ہمیں جو ہے وہ بڑے افسوس کی بات ہے طریقہ لبائک کے رہنما جو ہیں وہ حالیہ دنوں میں بھی فرانس میں پیغمبر اسلام کے خاکوں کی جو اشاعت کا سلسلہ تھا اس کے خلاف طریق کی قیادت کر رہے تھے اور اس سلسلے میں انہوں نے اسلامباد میں ایک درنا بھی شروع کیا تھا ٹھیک ہے بلکل جی تو جس کے خاتمے کے لیے ان کے حکومت کے ساتھ مزاگرات ہوئے تھے یہ درنا ایک چار نکاتی مائدے کے بعد ختم ہوا تھا جی تو ان کی خدمات جو ہیں وہ پاکستانی کون سے جو ہے ڈھکیں چھپی نہیں ہیں ٹھیک ہے تو یہ چیز تھی اور بڑے سینئر مذہبی رہنما ٹھیک ہے خطیب تھے بڑے اچھے خطیب تھے وہ اور ان کی ان کے خطاب سننے کے لیے آپ یہ اندازہ کیجئے کہ ان کا خطاب سننے کے لیے لوگ گلگت بلتستان سے خاص طور پر ابریلوی حضرات جو ہیں اہل سنت وہ گلگت بلتستان سے مظفر آباد ازاد کشمیر کے مختلف اضلاح سے پھر جنڈ اٹک اور پنجاب کے مختلف اضلاح سے خیبر پختون خواہ سے لوگ جو ہے وہ یہاں تک جو ہے ان کی خصوصاً خطاب سننے کے لیے جو ہے وہ آیا کرتے تھے جی بلکل بلکل تاموں سے وہ مظور تھے لیکن ذہنی طور پر وہ اتنے ماشاءاللہ کے ان کے جو کرنامے ہیں ان کے جو خطابات ہیں ان کی جو تکاریر ہیں میں خود سنتا رہا ہوں چیئے اور میری سموار کے دن جب میں واپس آیا تو صبح ان کا جو درنا تھا وہاں پہ فیضہ بار سارے رستے وسطیتوں بنتے میں خود وہاں پہ گیا تھا لیکن وہاں ان سے ملاقات تو نہ ہوئی بہرحال ان کے جو کارپنان تھے ان سے میری کافی ملاقات ہوئی تھی میں ان کی کوریج بھی کی تھی لیکن ان سے ملاقات میری سموار کے دن ہوئی نہیں ہیں تو اصل میں ان سے ملاقات جو ہے وہ یہاں پر دھرنے میں تو ملاقات ہونا بہت ہی مشکل کام ہے خاص طور پر میڈیا کے لوگوں کو تو وہ مطلب یہ کہ وہاں تک ایکسیسی بہت کام ہوتی ہے ٹھیک ہے وہاں بہت زیادہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے ایک اور دوسرا یہ کہ پھر ان کی مصروفیت ہوتی ہے مصروفیت کے باعث تو یہ وہ ٹائم کسی کو بھی ٹائم نہیں دے پاتے وہ سوائے اپنی جماعت کے جو قریبی چند لوگ ہیں ٹھیک ہے ان کو وہ ٹائم وہ بھی بہت مشکل سے تو یہ تھا کہ ان کا کام جو ہے بہت بڑا کام ہے اور ان کے کام کو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا ٹھیک ہے خاص طور پر آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے اسلامباد سے ایک پہلے بھی توینر اپنا یہ ممتاز قادری صاحب والے معاملے کو آپ دیکھ لیں اسلامباد میں جو توینر سالت کے سلسلے میں جو ہے ان کو بلکہ توینر سالت کے مرتقب مرضم کو شوٹ ٹاؤن کرنے پہ جو ہے وہ ممتاز قادری صاحب کو جب ان کو شہید کیا گیا سزائے موت سنائی گئے یہ عدالت کی طرف سے پھر ان کو جب شہید کیا گیا تو اس وقت جو ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ اتنی دنیا اتنی پبلک میں نے کبھی نہیں دیکھی بہت کم مطلب میں نے جلسوں میں اتنی پبلک دیکھی ہے ہتاکہ قاضی حسین احمد صاحب کے ہم نے وہ جلسے دیکھے ہیں بیرزیر بھٹو کا مارچ دیکھا ہے نواز شریف کا مارچ دیکھا ہے ہم نے تو اس میں جس طرح تعداد ہوتی تھی اس سے بھی کہیں مطلب بڑھ کے تعداد تھی ممتاز قادری والے ایشو کے اوپر جو ہے جو قادری صاحب نے دھرنا دیا رضوی صاحب نے ٹھیک ہے اور یہاں آئے وہ اسلامباد تک آئے اور یہ فیضاباد کی مقام پہ ہی انہوں نے جو ہے اپنا پڑاو ڈالا تھا لیکن یہاں پہ آپ یقین کریں گے ناکون چنے چپوا دیئے انہوں نے ماشاءاللہ اس وقت مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ تھی تو بڑی مشکل سے جو ہے وہ پھر جو چیزیں جو ہے سیٹل ڈاؤن کی طرف آئی ہیں تو یہ چیز ہے بہت بین تہا بہت بڑے قابل علم دین قابلیت تو ختم کی نا ان کے اور علم کے اعتبار سے میں کہتا ہوں کہ ایک بہت بڑی شخصیت تھے وہ ہمیں مطلب اس طرح کی شخصیات جو ہے اب وہ ایک رہتی دنیا تک جو ہے ان کو یاد رکھا جائے گا وہ اتنی بڑی شخصیت تھے اچھا ابھی ان کے جو فیملی زرائے نے مجھے بتایا ہے کہ علامہ صاحب کو بہت زیادہ تیز وہ بخار تھا اور ان کو شیخ زید ہسپتال میں داخل کر دیا گیا اور پھر ان کی تکلیف کچھ زیادہ ہوئی لیکن دل کا دورہ پڑھنے کی وجہ سے جو ہے ان کی موت واقع ہو گئی اچھا یہ ان کی فیملی ذراعہ جو ہے مجھے وہاں سے یہ خبر ملی ہے تو بہت بہت ہی انتہائی افسوس کی بات ہے اور بہت زیادہ ہی جو ہے نا مطلب اس وقت نا صرف میں اور آپ دکھی ہیں ملکہ ان کے چانے والے ٹھیک ہے دنیا بھر میں ان کے چانے والے حضرت ان کو جو بوسٹ ملائے وہ محبت رسول سے بوسٹ ملائے سچی بات آپ کو بتاؤنا باقی باتیں اپنی جگہ پہ مطلب سیاسی اختلافات باقی چیزیں اپنی جگہ پہ ایک طرف راگ دیں علامہ صاحب کو جو بوسٹ ملائے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کی جو محبت تھی اس محبت کے ملی اتنی ریسپیکٹ ملی کہ پوری دنیا میں نام گن جا ہے خاص طور پہ ان کی طریق لبائک پاکستان سیاسی جماعت ہے اس کے پلیٹ فارم سے اسیمبلی میمبر بنے ہو یہاں سے الیکشن بھی لڑے ہیں میرے حال سندھ میں ایک آج سیٹ بھی جیتی ہے انہوں نے کے پی میں بھی شاید کوئی سیٹیں ہیں ایک دو گل بن ہوں گی مجھے تو صحیح آئیڈیا نہیں ہے لیکن یہ کہ ان کو جو بوسٹ ملا ہے وہ سیاسی سے زیادہ محبت عشق رسول جو تھا ان کے اندر کوٹ کوٹ کے برا ہوا تھا عشق رسول کی بدولت ان کو ایک اتنا بوسٹ ملا کہ آل آپ دیکھ لیں گے پوری دنیا کا میڈیا ایون کہ آپ دیکھ لیں بی بی سی سی این این ہول دف ورلڈ ہر ارگنیزیشن نے ان کی خبر چلائی ہے بلکل اسی طرح یہ بحیثیت ایک پاکستانی اور بحیثیت مسلمان مطلب ہمیں جتنا دکھ پہنچا ہے تو ہم ہم ہی محسوس کر سکتے اس کو اور علامہ صاحب کی جو کمی ہے وہ کبھی بھی پوری نہیں ہو سکتی اس لیے کہ پرسو جب میں کر رہا تھا تو ان کے جو کارکن تھے ایک کارکن کی میں انٹرویو لے رہا تھا تو اس نے مجھے دیکھیں شاہ صاحب بات یہ کہ ناموس رسالت پہ ہمارے والدین بھی قربان ہم بھی قربان ہمارے جان و مال عزت تابرود ٹھیک ہے ہر چیز کی جو ہے وہ قربانی کے لیے ایک میرے جیسا انسان جو ہے وہ کہتا ہے کہ حضور کی شان جو ہے حضور کی ذات اقدس جو ہے ٹھیک ہے اس سے زیادہ پیاری چیز کوئی بھی نہیں ہے آپ کو بے شک آپ کے والدین کیوں نہ ہو بے شک آپ حضور کو مقدم نہیں رکھتے اس وقت تک ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا تو وہ تو حضور کی ناموس کے لیے نکرتے تھے حضور کی ناموس کی تعریف بیٹھ کے چاہے وہ فیضاباد ہو چاہے وہ اپنی مسجد میں ہوں چاہے جہاں بھی مطلب ان کو موقع ملتا تھا تو وہ حضور کی شان بیان کرتے تھے ٹھیک ہے تو جو شخص آپ صلی اللہ علیہ علیہ وآلی وآلی کی شان بیان کرتا ہے اس شخص سے بلا شخص سور یہ تو علامہ اقمال نے فرمای تھا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے لوگ علم تیرے ہیں جب کسی نے محمد سے وفا کی جب کسی نے محمد سے افت کیا تو پوری دنیا ومافیہ دونوں ان کے ہیں علامہ صاحب اگر یہاں پہ نکلیتے تو وہ نامو سے رسالت کے لئے نکلیتے بلکل علامہ صاحب اگر یہاں پہ نکلیتے وہ ایک عاشق رسول کی حصیت سے نکلیتے بلکل علامہ صاحب اگر یہاں پہ نکلیتے تو وہ اپنے حضور کی غلامی میں نکلیتے اپنی حضور کی شان کو انچہ کرنے کے لئے وہ نکلیتی دے شک لیکن افسوس کہ آج وہ ہم میں نہیں ہیں اصل میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ خاص طور پہ جب ممتاز قادری صاحب کو فانسی دیے جانے کے بعد بریلوی طبقے کے جو قدامت پسند تھے انہوں نے زیادہ مترق سیاسی کردار مطلب اپنایا لوگ مبسرین تھے ان کا یہ خیال تھا کہ بریلوی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے جو انہوں نے زیادہ قدامت پسند کا اضار کیا لیکن پاکستان میں فرقہ ورانت اشدد میں اضافہ اور بریلوی دیوبندی اختلاف سال دو ہزار اکبارہ کے بعد سے زیادہ دیکھا جا رہا بریلوی ٹھیک ہے یہ چیز بھی ہے تو علامہ صاحب جو ہیں وہ قزشتہ برس کے اعتجاجی درنے میں بھی سنی تحریک کی بھی حمایت آصل رہی ہے ہم کو قزشتہ سال آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو دو ہزار سیزہ باز میں جو درنہ ہوا تھا بلکل جی یہ شاید کا کہنا بازی صاحب تھے جی اس وقت کے وزیرا آزم ٹھیک ہے جب ان کی درنہ تھا تو اس میں فضاباد درنے میں تاثر تھا کہ اس دوران اعتجاج کرنے وارن وہ کسی نہ کسی صورت پاکستان فوج کی حمایت آصل ہے یا اس بابت اعتجاج کے اختتام پر اس حوالے سے بھی بات ہوتی ہے لیکن فوج ان کے درنے کے پیچھے کیا کرتی ٹھیک ہے اب بات یہ کہ اگر آپ مسلمان ہیں میں مسلمان ہوں ٹھیک ہے نبی تو سب کے ہیں آپ کے بھی ہیں میرے بھی ہیں ٹھیک ہے تو اب اگر کوئی مطلب نکلتا ہے کسی کے پیچھے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہر چیز پسے پردہ فوج ہے اصل میں پرابلم یہ ہے کہ ہر چیز کو سیاست ہے سیاست کو فوج سے جوڑ دیا جاتا ہے مذہب ہے مذہب کو سیاست فوج سے جوڑ دیا جاتا ہے یا فوج کو مذہب سے جوڑ دیا میڈیا ہمیں سپورٹ نہیں کرتا جب تک آپ فوج کو ساتھ جوڑ ہے اب دیکھ لیں چاہے عمران خان ہو چاہے مریم نواز ہو چاہے بلاول بٹو ہو کوئی بھی ہو سب فوج کو ساتھ جوڑتے ہیں جب جا کے میڈیا کبرج بنتی ہے ان کی اخبرات میں ہیڈ لائنز بنتی ہیں ٹھیک ہے تو علامہ صاحب کے ایسا کوئی سمسلہ تھا نہیں ایون کے آرمی نے بھی ای بار اوفیشل انکار کیا ہے ٹھیک ہے اب آتے ہیں جناب آسیا بی بی کے تناظر میں ملک بارے میں جو درنوں کے پیچھے کون تھا آسیا بی بی کی رہائی جو تھی بلکل ٹھیک ہے کون تھا اللہ خادم رزوی تھا وہاں کہاں تھی آپ کی فوج وہاں کہاں تھی آپ کی گورنمنٹ وہاں کہاں تھی آپ کی سیاسی جماعت ٹھیک ہے تو یہ بھی تو دیکھنا ہو کتنا بڑا معاملہ تھا ٹھیک ہے کہ جو ناموس رسالت کی اپنے پیغمبر کی میں سمجھتا کوئی بھی ہو ہر بندہ ہی مسلمان ہے بلکل جیسے کیوں بھی آتا وہ مسلمان ہیں ٹھیک ہے تو ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی اس کے پیچھے ہوتا ہے یا آگے ہوتا ہے باقی ان کی تھوڑا سا جذباتی تھے وہ تھوڑا سا جذباتی نہیں بلکہ بہت زیادہ ہی جذباتی ہے عدلیہ کو بھی لطار دیتے تھے بشا اللہ اللہ میں ایک بات ایڈ دانا چاہوں گا کہ جب بات آتی ہے عشق کی اور عشق بھی اپنی نبی سے سبحان آگا تو اس میں پھر کسی کو نہیں دیکھا جاتا ٹھیک ہے اس میں آپ کی عدلیہ ہو ہو فوجی جرنیل ہو چیز جسٹس ہو وزیر آزم ہو صدر ہو کسی کو بھی نہیں دیکھا جاتا چونکہ ہر چیز ہی نبی کی نبی پر قربان بلکل اسی طرح یہ کہ ہر ایک چیز حتی کہ ہم کہتے ہیں ہماری جان ہماری اولاد ہمارے ماں باپ سب کچھ نبی کے قربان بلکل بلکل بحیثیت مسلمان آپ اس کے لئے تیار ہیں تو 20 گھنٹے ہم تیار ہیں بلکل ٹھیک ہے تو جب اس طرح کی بات ہو اس میں تو وہ ماف کرتے تھے اور میرے خیال میں نہ آپ ماف کریں گی اس میں باپ بیٹے کو نہیں کر سکتا اور بیٹا باپ کو نہیں کر سکتا بلکل اسی طرح یہ تو اللہ ماف صاحب آپ اگری ہوں کہ وہ بہت زیادہ جذبات میں لیکن یہ جذبات یہ بہت ایمان کی نشانی ہے انسان میں بے شک بے شک بے شک انہوں نے جیف جسٹس آف پاکستان کو بھی بلکہ فوج کے خلاف بھی یہاں پہ مجھے سید اطول شاہ بخاری صاحب کے واقعی یاد آگیا آپ کو بھی وہ یاد ہوگا کہ ایک بندے نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اس کا سوری سے میں نام بود رہو تو اس نے کہا وہ اگر مجھے مل جائے تو میں اس کو قتل کر دوں گا تو اس رحم کا جو جج تھا اس نے بلایا اسے برے عدالت میں اس پوچھا کہ کیا آپ نے اس طرح کہا ہے کہ یہ بندہ مجھے مل جائے تو میں اس کو قتل کر دوں گا اس نے کہا جی ان کو چھوڑ دے اگر آپ کو اس میں کوئی شک ہے آپ اس نبوت کا دعویر کر لے اور بات آتے یا تو وہاں پہ بحث مسلمان سب کچھ بھول جاتے ہیں بلکل بے شرط بے شرط اچھا ایک بار میں اور آپ کو بہت ہوں کہ بیچر تک محدود ہونے کے باوجود خادم بریزوی صاحب پاکستان میں دوئین رسالت کے متنازع قانون کے ایک بڑے حامی بن قانون کے غلط استعمال کے الزام سے بھی متفق نہیں تھے ان کا انداز بیان کافی سخت ہوتا تھا پاکستانی میڈیا کے جانب سے کورج نہ ملنے کا حل بظاہر انہوں نے سوشل میڈیا کا بھرپور استعمال کر کے نکالا بلکو اسی طرح نا صرف اداروں اردو اور انگریزی میں ان کی ویب سائٹ اب بھی موجود ہیں بلکہ سوشل میڈیا پر بھی کئی اکاؤنٹ سے ہیں وہ اپنے آپ کو پیغمبر اسلام کا چوکی دار کہہ کر بلاتے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ پیغمبر اسلام کا جو چوکی دار ہے اس کی کیا شان ہوگی میں سمیتا ہوں کون سا بادشاہ اس کے ساتھ مل سکتا ہے جو میرے نبی کا چوکی دار ہے اس کے ساتھ کوئی بادشاہ کوئی ملک کا وزیر آزم کوئی صدر کوئی کسی سیاسی جماعت کا سبرا کوئی مل سکتا ہے تو اصل بات جو تھی وہ یہ تھی کہ وہ پیغمبر اسلام کے جو ہے وہ پیغمبر اسلام کی ناموس کے چوکی دار تھے ٹھیک ہے جو میرے نبی کا چوکی دار ہے میرے نبی کی ناموس کا چوکی دار ہے اس کی کیا شان ہوگی سوچنے کی بات تو یہ ہے تو ویرل جی آج سے پروگرام خاص قویل بھی ہو گیا کہتے ہیں کہ مجھ پر تخطیق میرے بات زمانے والی مجھے سمجھیں گے میرے بات زمانے والی کیا بات ہے یہ بلکل فٹ پیٹ تھے ہیں اشار اللہ علامہ صاحب یہاں پہ تھے جتنی بھی ان کے پروگرام ہوتے تھے ناموس رسالب کے حوالے سے زیادہ تار لوگ گئی کہتے ملوی پر آ گیا لیکن اب جب وہ نہیں ہے تو وہ محسوس ہوتا ہے کہ کوئی تا اب یقین کریں کہ ابھی یہ شاکن نیوز جو ہے یہ پانے کے بعد ایسے فیل ہو رہا ہے کہ جیسے میرے سر پر اوپر سے ایک چھت جو اٹھی ہے وہ جا چکی ہے اور سورج جو ہے وہ ڈائریکٹ ہٹ کر رہا ہے ایسے کہ جس طرح سورج جو ہے وہ ڈائریکٹ میرے سر پر پڑ رہا ہے ایسے فیل بلتا ہے حالان کہ الحمدلللہ ایک مسلمان ملک کے اندر ویٹھے ہوئے ہیں لیکن یہ کہ کوئی ایک بندہ بھی جو ہے ان کا بہت بڑا کام ہے اصل میں یہ ہے کہ جو ہمارے علمائی دین ہے یا بزرگان دین ہیں ان کی کمی کبھی بھی پوری نہیں ہوتی اور وہ ہمیشہ یاد رہتے ہیں علامہ صاحب کو تا قیامت ختم نبوت کے نام سے یاد کیا جائے گا عاشق رسول کے نام سے ان کو یاد کیا جائے گا اور میرے فیال میں یہ بہت بڑی بات ہے اس سے بڑا اور تمغا کون سا ہے مطلب یہ کہ ایک مسلمان کے لیے جس کے ساتھ عاشق رسول لکھا جائے یہ جو عاشق رسول ہو اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے اب تو ہے وہ حوز کوسر پہ جا کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کے آج سے جاندی پی چکے ہیں یعنی اس دنیا میں نہیں رہے تو سیدھا انہوں نے وہی جانا ہے ٹھئی ہے تو وہاں وہ پہنچ چکے حضور نے اپنی پاہوں میں پر لیا ہوگا میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اتنی بڑی صادق کس کو من سکتی ہے بیرن جی اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کے اس کاوش کے تفیل ہماری بھی ملفرد کا وسیلہ بنے ہو تو ہماری تو یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ خانم رضی صاحب جنت الفطل میں عالی مقام عطا فرمائے اور ان کے اللہ وحیطین کو سب جمیر عطا فرمائے آمین